اسلام کو مانونگون ڈیئرر شرور ایرٹ ویلکوم ڈوئیو تویوٹیویو چینل جی سٹورنٹس تابقا سی اےس بینوان کا جی دی بی کا توپک کیا آجکہ ہے اور جی ڈی بی آپ لوگ کا چار جنرالی کوپن ہوگا پانچ جنرالی اس کی لاسٹ لیٹ ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ جو آپ لوگ کا کوششن ہے اس کو پہلے آپ نے سمجھ لینا ہے ٹھیک ہے کوششن آپ لوگ کا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کوششن کی جب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو اس کے بعد اس کا سلوشن آپ لوگ کے لیے لکھنا زیادہ آسان ہوگا ٹھیک ہے تو بجائے ڈیریکٹ آپ لوگ مطلب کے کاپی پیس کے چکر میں پڑ جائیں تو پہلے کوششن کو سمجھ دیئے گا کوششن جب آپ کو سمجھ آ جاتا ہے پھر آپ لوگ کے لیے کوئی بھی کوششن ہوتا ہے اس کا آنسر دینا آسان ہوتا ہے اگر آپ کو کوششن کی سمجھ نہیں آئے گی اور آپ ڈیریکٹ آنسر کی طرف جائیں گے وہاں سے آپ کو آنسر تو ملے گا لیکن اس آنسر کو آپ نے کاپی نہیں کرنا جب آپ اس کو کاپی نہیں کرنا تو اس کے بعد جو آنسر آپ نے خود لکھنے اس کو لکھنے کے لیے آپ کو جو مطلب کہ انفرمیشن یا آپ کو وہاں پر نالج جائی ہوتا ہے وہ آپ کے پاس وہاں پر نہیں ہوتا جس کی ویسے آپ کے لیے مسئلے مسائل وہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو لکھنا وہاں پر نہیں آتا ٹھیک ہے تو پہلے کوسٹن کو سمجھ دیتے ہیں اور کوسٹن کے بعد آپ لوگ کو جو اس کا سویشن ہے میں اس کی طرف لے کے چلوں گا تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں کہ آپ لوگ کو ایک جی ڈی پی کا جو پرابلم سٹیپنٹ ہے وہ یہاں پہ آپ کو کافی ڈیٹیل کے اندر آپ کو کافی یہاں پہ بات کی گئی ہے تو وہ اس کو پہلے دیکھ دیتے ہیں کہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ پلان کر رہی ہے کہ ایک انہوں نے سوشل میڈیا کا ایپ جو کہ نیشنل قومی سطح پہ ہوگا اس کو انہوں نے لانچ کرنے ٹھیک ہے اور اس کا بیسیکل مقصد کیا ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کے اوپر جو انفرمیشن شیئر کرنی ہے وہ ریسپونسیبل انفرمیشن کو شیئر کرنے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ان کا دوسر مقصد یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو اس اپلیکیشن کے اوپر کسی قسم کی رانگ انفرمیشن شیئر نہ ہو اگر ہو تو پھر بہت کم سے کم ہو ٹھیک ہے دو چیزیں پہلی چیز کے وہاں پہ ریسپونسیبل مطلب کہ کوئی ایسی بات وہاں پہ شیئر ہو جس کا کوئی انہوں کو مقصد ہو کوئی بینیفیشل بات وہاں پہ شیئر ہو اور سیکنڈلی وہاں پہ کوئی ایسی بات شیئر ہو جو کہ غلط نہ ہو اتھینٹیک ہو ٹھیک ہے اگر اس کے اندر تھوڑی بہت مطلب کے غلط ہے بھی صحیح پہلا فیچر وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہاں پہ سی این ایسی کا جو نمبر ہے وہ مطلب کہ جو یوزرز ہوں گے جو اس اپلیکیشن کو یوز کریں گے ان کو وہاں پہ اپنا سی این ایسی کا نمبر لگانا ہوگا تاکہ ان کی ویریفیکیشن کی جا سکے اس کے بعد سیکنڈ ان کا مطلب کہ جو اس اپلیکیشن کا فیچر ہے وہ یہ ہوگا کہ اس جو اپلیکیشن ہے اس کے اندر مطلب کہ ڈیفرنٹ پوسٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں یا جو یوزرز ہوں گے وہ کر سکیں گے اس کے بعد تھرڑ وہاں پہ یہ ہوگا کہ جو یوزر دیکھنے والے ہیں ایک تو پوسٹ کر رہے ہیں اب جو دوسری دیکھنے والے ہیں وہ وہاں پہ اس پوسٹ کو پھر رییکٹ کر لیں گے اس کے بعد وہاں پہ وہاں پہ اپنا لائکس وغیرہ کمٹس وغیرہ وہاں پہ مطلب کہ کچھ بھی کمٹس دینا چاہ رہے ہیں یا لائک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ وہاں پہ کر سکیں گے اس کے بعد فورتھ فیچر اس کو ہی ہوگا کہ اس اپلیکیشن کے اندر آپ کو چیٹنگ کا جو انوارمنٹ ہے وہ بھی آپ کو وہاں پہ ملے گا جس کے ویسے یوزر جو ہیں آپس میں ایک دوسری ساتھ ایک چیٹنگ انوارمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ وہ آپس میں کمیونکیشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار فیچرز بھی آپ نے لازمی ماند میں رکھنے ہیں اچھا اب آگے کیا کہتا ہے آگے کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ دو موڈلز بتائیں گے ایک کلائنٹ سرور موڈل ہے اور ایک پیر ٹو پیر موڈل اب ان دونوں موڈل میں سے آپ نے بتانے کہ جو آپ کو اوپر ایک چھوٹا سا کیس بتایا گیا ٹھیک ہے سینریو بتایا گیا اس کے چار فیچرز بھی آپ کو بتایا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ ایک ایپ تیار مطلب کہ ہونے جاری ہے اور اس کا مقصد کیا ٹھیک ہے دو مقاصد بھی آپ کو بتایا گیا اور ساتھ اس کے چار فیچرز بھی بتایا گیا جو کہ اس کے اندر شامل ہوں گے اب ان تمام چیزیں کو معنی میں رکھ کر آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کے لئے جو ایک کے مطلب کہ ایپ تیار کرنی ہے اس ایپ کے لئے کلائنٹ سرور موڈل زیادہ بیسٹ ہے جا پھر پیر ٹو پیر موڈل زیادہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کو لگتا ہے اگر لگتا ہے آپ کو کلائنٹ سرور موڈل زیادہ بیسٹ ہے تو اس کو آپ نے جسٹیفائی بھی کرنے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے پی ٹو پیر موڈل زیادہ بیسٹ آنٹسر ہوگا زیادہ بیسٹ سیلیکشن ہوگی تو اس کو بھی آپ نے لازمی جسٹیفائی کرنے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے صرف اس طرح نہیں کریں گے آپ لوگ یہاں پر صرف اس کا نام لکھ دیں گے اور آپ کہہ دیں گے کہ بس میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں آپ کو ایسا کہاں سے لگے ٹھیک ہے یہ جو باقی یہاں پہ انفرمیشن آپ کے لئے دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسپیشلی یہ چار فیچرز اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو اس اپلیکیشن کے بیسیکلی دو مقاصد ہیں وہ آپ نے لازمی معنی میں رکھنے ان کو معنی میں رکھ کر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں کلائنٹ سرور موڈل یا پھر پیر ٹو پیر موڈل ٹھیک ہے تو اس میں کسی ایک کے ساتھ جانا ہے بعض اوقات سرورنس کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں کے ساتھ جانا ہے ٹھیک ہے تو دونوں کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے ہیں کوئی ایک آپ نے سٹانس لینے اور سٹانس لینے کے بعد اس کو آپ نے فردر ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ نے مطلب کے کس کے ساتھ آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو چھوٹی گائر لینج جو کہ فونٹ کے ریلیٹر ہے کہ فونٹ سرائل آپ لوگ نے ٹائمز نیورومنٹ جوز کرنا ہے اور جو فونٹ سائز ہے وہ آپ لوگوں نے ٹائمز رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ رکھنے کے بعد باقی یہاں پہ کو خاص سے گائر لینج نہیں ہے بس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کاپی پیسٹ نہیں کرنا اپنا اپنا انصر آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں سویشن فائل کی طور پر اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کوئیسٹن کی کمپلیٹلی سمجھ آگی ہوگی آپ کے معنی میں جتنے کوئیسٹن ہوں گے اس ٹاپک کو لے کر وہ کلیر ہو گئے ٹھیک ہے اگر سٹیل آپ کے معنی میں ابھی تک کوئیسٹن ہے تو ویڈی کو آپ آگے نہ لے کے چلیں یہی بھی آپ لوگ ان ویڈی کو پاس کریں اور کمٹس باس میں آپ لازمی پوچھ لیں کہ آپ کو کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے اگر آپ کو کوئسٹن کی سمجھ آگئی ہے پھر آپ لوگ کے لیے اس کا جو انسر ہے وہ لکھنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم آگئے ہیں یہاں پہ سلوشن فائل میں اور سلوشن فائل میں دیکھیں ڈیو ڈیٹ آپ لوگوں کو میں نے یہاں پہ بتا دی ہے پانچ جنوری اس کی لاسٹ ریٹ ہے چار جنوری کو اس نے اوپن ہونا ہے ٹوٹل اس کے پانچ نمبر ہوں گے نمبر آپ کو نہیں بتا ہوں گے لیکن میں آپ کو اپنے طور پر اس کے نمبر بتا رہوں کیونکہ اس کے پانچ نمبر ہی ہونے ہے ٹھیک ہے تو کوئسٹن آپ لوگ کو بالکل کلیر ہو گئے اب ہم جا رہے ہیں سلوشن کی طرف تو سلوشن یہاں پہ جو میں نے تیار کیا ہے اب وہ ایتھنگ ڈو ففٹی سین وارڈز ہیں یا میبی اس سے کام ہیں چلیں وارڈز لیمین آپ کو وارڈز لیمین آپ کو بیسیکلی کوئسٹن کرنے نہیں دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ بیسیک سکپ کر لیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا میں نے یہاں پہ پہلی ہیڈنگ دی ہے مائی چوئس کی ٹھیک ہے آچھا ہیئی چوئس کا یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ دونہاں کی مدلllahو یہاناں گیا ہیں ٹھیک ہے ایک مالغواری یا مالڈل ہے اور ایک مالڈل ہے میں نے آپ کو پہلی بعد کے misses جانا ہے کسی ایک کے ساتھ جانا ہے تو میں نے جو میں نے یہاں پہ پریفر کی اس وہ میں نے کیای قلانٹ سرور م Kimس ٹھیک ہے میں نے اس کو پریفر کی اگر میں ہائلیٹ بھی کر دیتا ہوں اور اس کو میں Eig اتھنگ بھی والدنگ یا آگریٹ ہو گئے اب یہاں پہ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ کیا کیا کہ پہلے میں نے ہیڈنگ دے مائی چوائس کی آپ نے اس طرح کی ایک ہیڈنگ دینی ہے کہ مائی چوائس مائی سیلیکشن یا مائی پریفرنس کچھ بھی آپ لکھ لیں اور اس کے بعد اس کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کس موڈل کے ساتھ جا رہے ہیں پیر ٹو پیر کے ساتھ جا رہے ہیں یا آپ کلائنٹ سرو موڈل کے ساتھ جا رہے ہیں ہے تو اس کے اندر میں نے صرف اپنے ایک سٹانس لی ہے اب آگے جا کے میں نے اس سٹانس کو آہ مطلب کے جسٹیفائی بھی کرنا ہے میں نے ریزنز بھی دینے کہ مجھے ایسا کیوں لگے کہ میں اگر کلائنٹ سر ایک مردل کے ساتھ ساتھ چاہ رہا ہوں تو میں اس کے ساتھ کیوں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم نے آگے اس بات کو جسٹیفائی کرنا ہے تو پہلے یہاں پہ جو جسٹیفیکیشن میں نے لکھی ہو یہ ہیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہیڈنگ دیا ریزنز یا جسٹیفیکیشن کی آپ کوئی بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سالڈ آرگومیٹس یا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ صرف آپ کو ایک آئیڈیا دیا ہے اب یہاں پہ پہلا دیکھیں تو پہلا جو میں نے یہاں پہ پریفرنس مطلب پہ میں نے کہا ہے کہ میں کرائنٹ سرور موڈل کے ساتھ اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر جو فنکشنیلٹیز ہیں اور اس کے بعد جو ریکوارمنٹس ہیں ٹھیک ہے اب وہ سوشل میڈیا ایپ کے لیے ہم مطلب کہ اس کو آٹلینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو موڈل ہے جو کہ کلائنٹ سرور موڈل ہے ٹھیک ہے یہ الائن کرتے ہیں جو کہ ایپ کی اوبجیکٹیوز ہیں کہ ایک تو ہم نے وہاں پہ جو مطلب کہ انفرمیشن ہے رونگ انفرمیشن اس کو بھی کنٹرول کرنا اس کی سپیٹ کو اور سیکنڈی وہاں پہ ریسپونسیبل انفرمیشن کو شیئر کرنے تو ان دو مقاصد کے ساتھ جو کلائنٹ سرور موڈل ہے یہ زیادہ الائن کر رہے ہیں ایس کمپیئر ٹو پی موڈل ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ میں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ اس کے اندر آپ کو سینٹرلائز آٹی چیکٹر ملتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ مطلب کہ یوزر کو اللہو کرتے ہیں کہ اس کے جریب اپنا سی ایس نمبر وہاں پہ ایڈ کر کے اپنی جو ان کی مطلب کہ ایڈینٹیفکیشن ہے اس کو ویریفائی کروا سکتے ہیں اور جب ان کی ایڈینٹیفکیشن ویریفائی ہوگی تو اس کے بعد لازمی بات ہے کہ وہاں پہ جو یوزر لائیں گے وہ اتھینٹک ہوگے ٹھیک ہے وہ فارس یوزر نہیں ہوں گے اور اس کے بعد جب ایک بندہ پروپر ایک پروسس گزر گیا گا ٹھیک ہے کہ اس نے سی ایسی نمبر وہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد اس کی ویریفیکیشن ہوگی تو اس کے بعد اب وہ وہاں پہ آنے کے بعد جو انفرمیشن شیئر کرے گا اس کے موسٹی چانسی یہی ہیں کہ وہ جو انفرمیشن شیئر کرے گا وہ لازمی بات ہے کہ ایک تو ایک رویٹ ہوگی اور سیکنڈی وہ ریسپونسی بل ہوگی ٹھیک ہے وہ کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ہوگی جس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک مندہ اتنے پروسس گزر گاتا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ وہاں کی گند نہیں مارتا ٹھیک ہے وہاں پہ وہ در ادھر کی بات نہیں کرے گا اب وہ وہاں پہ ٹو دی پوائنٹ اور اس کا جو مین مطلب کے کام کی بات ہوگی وہ کرے گا ٹھیک ہے اور سیکنڈی وہاں پہ وہ فالس انفرمیشن بھی شیئر نہیں کرے گا تو ایک اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سینٹرلائز ارچڈیکٹر ہمیں یہاں پہ ملتا ہے جس کی ایسی نمر ہے اس کے ذریعے جو یوزرز ہیں وہ اپنے آپ کو ویریفائی کروا سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر ایک اور ہمیں چیز دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے کہ اس کے اندر مطلب کے جو ویریفائیڈ انفرمیشن ہے ٹھیک ہے جو کہ پوسٹ کے ذریعے شیئر ہونی ہے اور اس کے بعد ریال ٹائم کی چیٹس وہاں پہ ہوں گی کمیونکیشن ہوگی انٹریکٹیو کمیونکیشن ہوگی تو یہ جو بیسیکلی مطلب کے اچھے انداز میں فیسیلیٹریٹ کیا جاتا ہے کلائنٹ سرو موڈل کی جانب سے اگر ہم بات کریں پی ٹو پی موڈل میں تو اس میں یہ چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی وہاں پہ مطلب کے کچھ نکچ ایررز ہوتے ہیں تو جو کلائنٹ سرو موڈل ہے یہ ہماری جو ریکوئرمنٹس ہیں ان کو معنی میں رکھ کر ہم یہاں بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کلائنٹ سرو موڈل میں ہم ہمیں یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے ویریفائیڈ انفرمیشن جو کہ پوسٹ کے تھو ہونی ہے اس کے بعد ریال ٹائم چیٹنگ اور اس کے بعد جو انٹریکٹیو کمیونکیشن ہے وہ ساری چیزیں ہمیں بہتر انداز میں فیسیلیٹریٹ ہوتی نظر آتی ہیں جو کہ کلائنٹ سرو موڈل ہے اس کے اندر اس کے بعد دا لاسٹ وانیس ٹھیک ہے اب ہم تھوٹی بات کرتے ہیں پی ٹو پی موڈل کی تو پی ٹو پی موڈل میں یہ مطلب کہ اس کے اندر تو اس کے اندر جو پروسس ہوتا ہے عام طور پر انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ پروسس ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر ہم جو چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں دیکھنے کو کم ملتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو سینٹرلائز کنٹرول ہے وہ وہاں پہ اس موڈل کے اندر لیک کرتے ہے اور جس کی ویسے جو verification کا mechanism ہے ٹھیک ہے وہ اگر وہاں پہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ جو مطلب کہ centralized control وہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پی ٹو پی موڈل میں نہیں ہوتا لیکن client سرو موڈل میں ہوتا ہے تو جب یہ وہاں پہ نہیں ہوگا تو جو verification کا mechanism ہے ٹھیک ہے وہ وہاں پہ نہیں ہوگا اور جب وہ وہاں پہ نہیں ہوگا تو اس کی ویسے جو responsible information ہے اس کو insure کرنا and secondly جو مطلب کہ accurate data ہے وہ اس platform فارم کے اوپر منٹین کرنا وہ کافی زیادہ مسئلے کا سامنا مطلب کہ کافی زیادہ مسئلہ ہوگا اس کو وہاں پر منٹین کرنا اس لئے ہم یہاں پہ پی ٹو پی موڈل کے ساتھ نہیں جانے اس کو بے شک آپ نہ بھی لکھیں لیکن بیسی کے لئے آپ نے اپنے انسر کو سٹرونگلی یہاں پہ ساللڈ آرگومنٹ کے ساتھ آپ نے اپنے انسر ایکسپلین لازمی کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لاسٹ کنکلکشن لکھ دیا اور اس کے اندر ہم نے ساری باندھیں کر دی ہیں جو کہ ہم نے اوپر کی ہیں تو یہاں پہ آپ کانسٹر کمپلیٹ ہوگا اگر سٹل آپ کو کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو لازمی آپ لوگ ان کمنٹ سوابس میں بات کرنے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور پہلے ایکن بٹن کو بھی آپ نے لازمی پرس کر لینا ہے تاکہ اندر جتنی بھی محصر کی سویشنز اپروڈ گئے اس کا آپ کو فائدہ ہو سکتے ٹھیک ہے اس نور سے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ تھانکیو سو مچ